بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حضر دعا پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہلی خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا تو کھوکہ این مطابق جی پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دیا اور ہم نے یہ ایکسپیکٹ کرتے کہ ریلیف ملے گا اور آج کی تاریخ میں پاکستان تحریک انصاف کم از کم کچھ ریلیف ضرور ریکوائیڈ کر رہی ہے یہاں الیکشن کمیشن کے جو بلے کا نشان کا جو فیصلہ تھا نا واپس لینے کا پاکستان تحریک انصاف سے وہ اس فیصلے کو موطل کر دیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے اور اس فیصلے کو ڈیویجنل بینچ کی سماعت یہ نہیں دو ججز یا اس سے زیادہ ججز کی سماعت تک جب تک یہ نہیں ہوتا فیصلہ موطل ہی رہے گا مطلب تا حکم ثانی الیکشن کمیشن کا فیصلہ پر سٹے مل گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور اب ہیں ججز چھوٹیوں پر نئے ڈیویجنل بینچ کا فیصلہ ججز صاحب نے یہ کہا ہے کہ نئے بینچ کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہی کریں گے اس کیس کے سسلے میں ججز ہیں اب چھوٹیوں پر اور یہ جنوری میں جا کے وہ واپس آئیں گے اس کے بعد ڈیوی بینچ بنے گا لیکن تب تک پاکستان تحریک انصاف بلے کے نشان پر اپنی کمپینڈ رن کرے گی کوئی شک نہیں بہت بڑا فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بیانیاں بنانے کا ایک اور موقع ملا پاکستان تحریک انصاف کو اس کے بعد اور بہت کام کا بیانیاں جی اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی عدالت نے بھی کہا دیا کہ الیکشن کمیشن کا جو حکم تھا وہ دو نمبر تھا وہ باعث تھا وہ عدل کے منافی تھا کیونکہ انہوں نے درخواست میں لکھا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ الیکشن صحیح ہوئے یا نہیں ہوئے اس کو چیلنج کر سکے اس کا سربیہ ایک نار ایک الیکشن کروا کے ریپورٹ دیں ٹھیک ہے جی تو ان کو ایک بڑا تغیرہ بیانیاں ملے اب یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان تحریک صاحب کو مسلسل عدالتوں کے ذریعے سالڈ بیانیاں مل رہے ہیں مسلسل عدالت کے ذریعے یہ نہ پیپس پارٹی کو مل رہے ہیں نہ نوم لیگ کو مل رہے ہیں پہلے سائفر کے جس میں عمران خان صاحب گرفتار جی تھے اس میں عمران خان صاحب کو زمانت ملی سپریم کورٹ کی طرف سے نہ صرف زمانت ملی بلکہ ان کو معصوم تک آ گیا ٹھیک ہے اور اب بلے کا نشان واپس ملا اور پشاور ہائی کورٹ سے ایک اور بیانیاں مل گیا تو ایک پیانیاں سپریم کورٹ سے ملا کہ سائفر کے دو نمبر دوسرا ان کو بیانیاں ملا بلے کا نشان واپس ملا جو انہیں تو ان کو پشاور ہائی کورٹ سے ایک بیانیاں ملائے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ازجادتی ہوئی تھی آئی ایک ریمارکس بڑے گولڈن قسم کے ریمارکس ہیں جو جسٹس صاحب ہیں جسٹس کامران حیات صاحب پشاور ہائی کورٹ کے ان میں بڑے اہم ریمارکس دی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ ایک پارٹی انتخابات کرائے اور تفصیل بھی فرام کریں الیکشن کمیشن کو اور اس کے بعد الیکشن کمیشن اس تفصیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں انہوں نے کہا یہ کہیں بھی نہیں لکھا آپ پیپلز پارٹی سے تیر کا نشان لے لیں نون لیگ سے شیر کا نشان لے لیں تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ کہا ہے جسٹس کامران حیات صاحب نے مثلا ڈی بی بینچ کا جو بتوقع فیصلہ ہے وہ بھی جسٹس کامران حیات صاحب نے بتا دیا ہے کہ یہ کہیں بھی نہیں لکھا یہ تو کسی پارٹی کو معذور اور لاغر کرنے کا مترادف ہے اگر نون لیگ سے آج شیر کا نشان لے لیں وہ کیا کرے گی اور پیپلز پارٹی سے تیر کا نشان لے لیں تو کیا کریں گے اس طرح کلم دو آت لے لیں یا کتاب لے لیں تو آپ کو پتا چل جائے کہ ان پارٹیوں کی کیا حالت ہوگی وہ ایک دم کریں گے کیا پاکستان میں تو نے کہا یہ کہیں بھی نہیں لکھا تو بہرحال یہ فیصلہ نوشتہ دیوار بن کے سامنے لکھا ہوا ہے جو پشاورہائی کون کے جسٹس کامران حیات صاحب نے دیا جی ادھر شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی کا بڑا شہور تھا بڑی امید تھی اور امید استوجہ سے تھی کہ پاکستان طریقہ صاحب میں جو اختلافات چل رہے ہیں قیادت کو لے کے اور پارٹی کے ایک سٹن تنظیم سازی کے حوالے سے وہ ایکسپیرینس گوھر صاحب کا تو نہیں ہے نا جو شاہ محمود قریشی صاحب کا ہے تو اس میں کافی دوری ہو جائے گی اور چیزیں معاملات بہتری کے طرف جائیں گے اختلافات دور ہو جائیں گے لیکن یہ ساری باتیں فیصلہ سازوں کو بھی بتایا ان کو کچھ اور منظور ہے ان کو سب چیزیں پتا بھی ہیں تو شاہ محمود قریشی صاحب کو جی نو مئی کے واقعات سے ریلیٹ کر کے ایم پیوں کے تحت نظر بند کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے جی اور پندرہ دن کے لیے ان کو ڈی سی راول پنٹی یعنی اگین ایک آرو صاحب انہوں نے ان کو نظر بند کیا یہی درخواستی سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی کہ ہمیں حکومت سے ان کی طرف سے ٹلٹ اور ان کے جو اقدامات ہیں وہ صاف نظر بھی آ رہا ہے تو ڈی سی راول پنٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے انہوں نے جو فیصلے میں لکھا وہ سن لے ہیں انہیں کہا نو مئی کو جی ایچ کیو گیٹ پر حملہ کیس میں ملوث ہے دی اور یہ پائے گئے ہیں شاہ محمود قریشی نو مئی کو جی ایچ کیو گیٹ پر حملہ کیس میں اور ان کی رہائی سے امن و امان کا خطرہ ہے اور پولیس اور انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے تھا کہ پنتالیس روز کے لیے ان کو اندر رکھیں لیکن پھر بھی ان کو نظر بند کیا جاتا ہے اور پندرہ روز کے لیے ہم نے ان کو نظر بند کیا تو شاہ محمود قریشی کو پندرہ روز کے لیے نظر بند کر دیا کہ ہاں انہیں اپیل کا حق ضرور دیا لیکن اس کے پیردر میں پاس دوسری ایک بات ہے جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں یہ تو ہو گیا ہمیں اندازہ تھا کہ اتنا آسان نہیں ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے باہر آنا کیونکہ اس پارٹی کو اس طرح منظم ہونے کی بہت ضرورت ہے اور اس میں عمران خان نہیں ہے تو شاہ محمود قریشی ایک بڑا نام ہے جو منظم کر سکتے ہیں شکایات کو دور کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے اندر اختلافات کو دور کر سکتے ہیں بلے کا تھریٹ علیہ دا ہے کل ادم کرنے کا تھریٹ علیہ دا ہے اور تصدیق کنندہ تائید کرنندہ کو اٹھانے کا معاملہ لائدہ ہے اس کے علاوہ دیگر بہت سی چیزیں ہیں جو سفوکیٹ ہو رہی ہیں تو اب انتظامیہ نے ان کو پندرہ دن کے لیے اندر کہہ دی ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کیا ڈی سی راولپنڈی سپریم کورٹ سے زیادہ طاقتور ہیں میرا استبدال یہ ہے وجہ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نہیں کہا تھا کہ الیکشن کا شیڈول آنے کے بعد کسی بھی شخص کو ایم پیو کے تحت گرفتار نہیں کیا جائے گا اس حکم کے باوجود کیونکہ چیف جسٹس گئے ہیں ٹرکی انہوں نے دو یا تین تاریخ کو آنا ہے تو اس ان احکامات کے باوجود ایم پیو کا استعمال کیا گیا ہے مگر یہ ہو رہا ہے ایم پیو کا استعمال تو سپریم کورٹ کی اس فیصلے کو بھی ایک کورنر کر کے رکھا گیا ہے تو یہ بہت اہم درین چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیئے تھے ادھر سندھ ہائی کورٹ نے فردوز شمیم ڈکوی صاحب آپ کو پتا ہے ان کے گھر کو سبجیل کرا دیا گیا تھا ان کو نظر بند کیا گیا گیا تھا گھر کے اندر ہی تو سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے پیٹیشن دائر کی تھی وزارت داخلہ نے ان کے گھر کو نظر بند کیا تھا تو وزارت داخلہ کا جو نوٹیفکیشن تھا کہ ان کے گھر کو سبجیل کرا دیتے ہیں سندھ ہائی کورٹ نے اس نوٹیفکیشن کو موتل کر دیا ہے نہ صرف موتل کیا ہے بلکہ فردوز شمیم ڈکوی ان کو کہا ہے کہ ان کو تحفظ فراند کیا جائے یہ وزارت داخلہ کو نوٹیس جاری کیا جی اور اب فردوز شمیم ڈکوی آپ کو پتا ہے الیکشن کمپین چلائیں گے اور ان کی بلی ڈیفرنٹ لائنیاں بے خوف آدھ بھی جس طرح سے وہ چلتے ہیں تو اب وہ چلا سکیں گے دیکھیں کیا ہوتا ہے دوسری ایک اور انٹرسٹنگ خبر ہو بھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں آڈیو لیکس کیس میں آپ کو پتا نا اسلامباد ہائی کون میں جسٹس بابر سرطار صاحب نے مقلب محکموں کو آئی ایس آئی کو اور آئی بی کو اور ایف آئی اے کو پی ٹی اے کو اور اس کے علاوہ دیگر اداروں کو انہوں نے جواب مانگے تھے کہ یہ آڈیو ریکارننگ کیسے ہوتی ہے تو وزارت دفاع نے تحریری جواب جمع کریا وزارت دفاع کا مراد ہے آئی ایس آئی نے تحریری جواب جمع کریا مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ وزارت دفاع فوج کے سلسلے میں معاملات کو دیکھتی ہے انہوں نے کہا وہ جواب جمع کراتے ہیں کہ آڈیو کیوں ریکارڈوی کیسے کیا نہیں ہوتی تو جواب یہ جمع کریا ہے وزارت دفاع نے کہ سمارٹ فون کے ذریعے آڈیو ریکارڈنگ کی سہولت کے مختلف ٹولز موجود ہیں جو سستے اور باسانی ہر کسی کے لیے دستیاب ہیں کچھ جگہ پر تو معافضے کے ذریعے یہ سروس فرام بھی کی جاتی ہے اور کچھ جگہ پر کال کرنے والے خود بھی اس کو لیک کر دیتے ہیں تو بھئی یہ آئی ایسای کا جواب تھرو ہزارت دفاع یہ آیا جی اور یعنی کچھ نہیں ہو سکتا میں آئی اس پر یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو ٹولز ہیں یہ سمارٹ فون ہیں یہ سارے پاکستان تحریک انصاف کی مخالفت میں کیوں استعمال ہو رہے ہیں بس میرا صرف یہ سوال ہے اور اس ٹائم کے حساب سے کیوں لیک ہوتے ہیں جس ٹائم پر اس کی سب سدہ ضرورت ہوتی آڈیو کی بس میرا یہ سوال ہے تو علیمہ خان صاحبہ جی ہاں ان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے انہاں بھار آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے کہ قوم سے پوچھیں ملک کے خلاف سازش سے آگاہ کرنا جرم ہے ملک کے خلاف سازش سے آگاہ کرنا جرم ہے یا سازش کرنا جرم ہے یہ انہوں نے سوال کی ہے امران خان صاحب نے پیغام دیا ہے کہ آپ دیکھیں میں نے صحیح سادش جازہ کی ہے میں نے سادش کرنے والوں کا بڑا جنم ہے کہ آگاہ کرنے والوں کا بڑا جنم ہے تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف میں سپریم فورٹ میں ایک درخواست بھی دے دی ہے کہ گرفتاریوں سے روکا جائے سپریم کورٹ نے کہا تھا لیبل پلینگ فیڈلپ سب کو دی جائے حکم انہوں نے کہا ہمیں پھر اس کے باوجود ہماری گرفتاری ہو رہی ہیں اور ہمیں گرفتاریوں سے روکا جائے اور جلسے اور ریلی کے ہمیں اجازت دی جائے کیونکہ الیکشن کا شیڈول آ چکا ہے اور ہاں الیپٹرونک میڈیا میں ہمیں مناسب کوری دی جائے جس طرح سب کو کوری دی جاتی ہے تو پاکستان تحریک کے ساتھ کوئی قانونی دقیقہ رضب کر کے نہیں رکھ رہی ہے ہر طریقے سے جا رہی ہے اور میں آپ کو بتایا کہ جب بھی فیصلے کریں گے ادارے کریں گے اداروں میں سپریم کورٹ ہے بڑے بڑے ادارے پی ٹی آئی کو بیانیاں دے رہے ہیں ہے نا مزید کی بات کچھ بھی نے کیا لیکن بیانیاں مل رہے ہیں آپ کو خیال لگتا ہے فیڈبیک پہ آگا کیجئے کرنا بہت خیال ہو کہ اللہم صلی اللہ محمد الوالم محمد